سنی صاحب پاکستان سیمی فائنل میں جا رہا تھا انگلینڈ نے کیا کیا ہے؟ انگلینڈ نے اپنی صرف عزت بچائی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لئے ڈوبیں گے کچھ اس طرح کی کہانی پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے اس ورلڈ کپ میں اسپیسیفکلی آخری میچ میں جو کہ ہماری امیدیں تھیں ایک بہت زیادہ میمز وائرل ہو رہی تھی اور سب امید لگائے بیٹے تھے کہ پاکستان ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کرے گا چار سوڑے چار سوڑے چار سوڑے چار سوڑے چار سوڑا کچھ اس طرح سی مائنڈ سیٹ چیزیں بنی ہوئی تھی لوگوں کی اور لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے تھے تو خیر کرکٹ ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس میں جب دو ٹیم میدان میں اترتی ہیں تو ایک ٹیم نے ہارنا ہے اور ایک ٹیم نے جیتنا ہے لیکن جو کرکٹ کل ہوا ہے وہ انگلینڈ کی طرف سے بہت شاندار تھا اچھا ایک چیز جو میں اسٹیٹسٹکس کو لیتے ہوئے اور ڈیٹا کو دکھاتے ہوئے بات کروں گا دکھاتے ہوئے تھے نہیں بتاتے ہوئے وہ یہ چیز کے جو تم نے کہا کہ انگلینڈ نے اپنی عزت رکھی انگلینڈ نے اس کو چانس ملا اپنی عزت رکھی لیکن انگلینڈ نے کل تیسری دفعہ ایسا ہوا تھا کہ تین سو رن بہ آسانی کروس کی اور وہ تیسری دفعہ ہی ایسا ہوا جب انگلینڈ اپنا میچ جیتا پہلے بنگلہ دیش کے ساتھ پھر اس کے بعد میرے خیال سے نیدرلینڈ کے خلاف اس کے بعد کل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس کے علاوہ تو انگلینڈ سے جو ہے وہ تقریبا میرے خیال سے دو سو رن بھی نہیں بن رہے تھے افغانستان کے خلاف دو سو رن بنانا مشکل ہو گیا جو ان کو لویس ٹارگیٹ اس ٹورنامنٹ میں ملا وہ انڈیا کی صرف سے تھا دو سو تیس دو سو باتیس کا تو اس میں بھی وہ سو رن سے ہار گئے تھے وہ بھی اچیو نہیں کر سکے اس کو لیکن بھائی یہ تو آپ یہ دیکھ لو نا کہ نیوزلینڈ کو جو ہے ہم لوگ سیمی فائنل پر پیچھے چھوڑ کے آگے جانے والے تھے اور جو ہے نیٹرن ہمیں نیٹرن ریٹ تو شروع سے بہتر کرنا چاہیے تھا ہر ٹیم نے اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا تھا نیٹرن ریٹ کو بہتر بناتے ہوئے چلتے ہیں نیدر لینڈ کا میچ تھا اس میں بہتر بنا سکتے تھے سب چھوڑو بنگلہ دیش کے میچ کے اندر ہمارے پاس اچھا چانس تھا کہ تیس آورز کے اندر اگر ہم میچ کو ختم کر لیتے تو رن ریٹ بہتر بنا سکتے تھے ہاں یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی تھی پاکستان کے پاس اس پیسیفکلی دو تین میچز جو ہمارے کھیلے گئے جو کمزور ٹیم سے کھلاتے لائک نیدر لینڈ اور بنگلہ دیش ان دونوں میں ہمارے پاس اپورچونٹی تھی کہ ہم اپنے نیدر لینڈ کو نیدر لینڈ والے میچ کی تو خیر بات نہیں کرو وہ تو مجھے لگ رہا تھا کئی ہار بھی جاتے تو وہ تو خیر جیت گیا تو اللہ اللہ اچھا اس کے علاوہ اگر ہم اپنی پاسٹ پرفارمنسز دیکھیں پچھلے ورلڈ کپ میں تو دو آزار انیس کے ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا ہم ویسٹ انڈیز سے آ رہے تھے ایک وائٹ واش ہو گیا تھا میچ اور اس کے بعد پھر ہم جب جیتے تھے تو لیکن اتنی اچھی نن ریٹ سے نہیں جیت سکتے اور آخر میں جا کے ہم صرف رن ریٹ بیسیس پر ہی ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گئے تھے تو اگر ہم شروع سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے چلتے کہ ہمارے ساتھ پاسٹ پرفارمنسز بھی ایسی رہی ہے تو ہم ایک اچھا مومنٹم بنا سکتے تھے سٹارٹنگ سے انفرشنیٹلی اس ورلڈ کپ میں وہ نہیں ہو سکا جو ایکسپیکٹیشن تھی پبلک کی اور جو ایکسپیکٹیشن تھی ہماری کرکٹ ایکسپرٹس کی بھی کومنٹیٹرز کی بھی ایون جو فینز ہوتے ہیں کرکٹ فینز جیسے بابا رازم کے پاکستان ٹیم کے فین اوورال ان کی بھی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ کمپلیٹ یا میٹ نہیں ہو سکی ایون یار انڈیا والے تک جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیم جو ہے بہت خطرناک ہے بابا رازم یہ کر لیں گے اور جو ہے باقی پلیئرز کے اوپر بھی تھا کہ وہ اس طرح سے جو ہے سامنے آئیں گے شاہنشاہ کا ڈرتا سب ختم ہو گیا سب بابا رازم کا تو بالکل ہی کوئی ایگریشن نظر نہیں آیا ٹیم کی طرف سے بھی کچھ نظر نہیں آیا اور جس طرح سے ہمارے بولرز نے نئے ریکارڈ کائم کر دی ہے ہاریز راوف وہ بولر بھی بن گئے جنہوں نے سب سے زیادہ رن کنسیڈ کی ہے اس کے ساتھ سالہ اٹھارہ چھکے کھا کر بھی جو ہے انہوں نے ورلڈ کپ کا ایک سارے ورلڈ کپ کا سارے ورلڈ کپ کا ریکارڈ بھی بولنگ میں اپنے نام کر لیا سب سے زیادہ رن کھائے سب سے زیادہ چھکے کھائے اور جو ایکانومی انگر آیا ہاریز راوف کو ہماری ٹیم میں ہمارے کیپٹن کی طرف سے شویب اختر کا جانشین کہا جاتا ہے ایسا پاکستانی ٹیم میں مشہور ہے ان کی سپیڈ اور ان کے جو قولیٹی آف بالنگ ہے جیسے ڈیت آورز میں وہ سلو بال کرتے ہیں ریویر سرنگ بھی کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن انفرشنیٹلی اس پورے ورلڈ کپ میں جو ایک پاکستان کا پیس ٹرائی ہو رہا ہے وہ سب سے کہا جائے کہ لیسٹ مومنٹ پر سب سے نیچے رہا ہے اس کی کوئی وجہاد ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ پچیز میں بالکل سپورٹ نہیں تھے یہ تو ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ جو بولر کی اپنی ورائیٹی ہوتی ہے جو اپنی کالیٹی ہے وہ بھی ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے ایکسپٹ واسیم جونئر ہمارے سارے بولرز نے بہت زیادہ رنس کنسیٹ کی ہیں واسیم جونئر جو ہے وہ سب سے کم رنسیٹ فاس بولنگ میں سب سے کم رنس کنسیٹ کیا واسیم جونئر کو لے کے تو ہم لوگ بھی فینس بھی سب ڈرے وے تھے کیونکہ وہ رنس بہت زیادہ کنسیٹ کر جاتے لیکن آپ نے دیکھا جب وہ ان کو ایک چانس ملا جب حسن علی بیمار ہوئے اور اس کے بعد واسیم جونئر کا ٹیم میں آنے کا ہوا تو انہوں نے بڑا زبردست قسم کا اپنا کمبیک شو کیا سعود افریقہ کے خلاف اور باقی میچز کے اندر جی ہاں اور واسیم جونئر کی بالنگ کی سب سے اچھی بات یہ رہی کہ جو ہاریس راوف کے بارے میں ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ وہ سلور ون اور ریورٹ سوئنگ کرتے ہیں اور کانسٹینٹلی ون فٹی ون فٹی کی سپیڈ پر رکھتے ہیں تو وہ چیز واسیم جونئر میں نظر آئے انہوں نے تقریباً اپنی پوری جتنے بھی آورز جتنے بھی میچز کے لئے ان کو ون فٹی پلس ون فٹی پر اور اپنی بال کی سپیڈ کو رکھا ہے اور ریورٹ سوئنگ بہت اچھی کر رہے تھے کل کے میچ میں آپ دیکھیں وہ بہت اچھی انہوں نے ریورٹ سوئنگ کی انفورٹنیٹلی کہ ان کو وکٹ نہیں ملی لیکن ان کا بال سوئنگ بہت اچھا ہو رہا تھا اس سے پچھلے میچز میں جب آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی لائن اور لیند پر رہی ہے بالنگ ان کی بلکل لائن تھی اور سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بولرز کو اور پیسرز کو آ رہا ہے وہ لائن اور لیند کا حریس روپ نے کل پہلی بول کیا کی تھی یار مطلب وہ تو لائن تو مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا بہت ہی بڑی وائیڈ اور چوکا جو کیا ہے پہلی بول کس طرح سے سٹارٹ گیا ہے لائن اور لیند تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے مطلب کیا ان کا کریئر ہے بالنگ میں ختم ہو رہا ہے کیا ہو رہی ہے دیکھیں حریس روپ جو ہے نا اور کسی بھی بولرز کو آپ کو اگر اچھا بنانا ہے اس پر انویسٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اگر آپ کو وسیم اکرم جیسا یا اس لیول کا اس لیول کا بھی نہیں اس سے تھوڑا بہت نیچے بھی رکھ لیں اپروچ تک بھی پہنچنا ہے تو آپ کو اپنے کرکٹرز کو اپنے بولرز کو اپنے بیٹسمنٹ کو ڈمیسٹک کرکٹ کھیلانا پڑے گا ڈمیسٹک کرکٹ میں جب بندہ بول کرتا ہے تو وہ ڈیلی بیس سے پچیس آور بول کر رہا ہوتا ہے نئی بول کے ساتھ پرانی بول کے ساتھ دس آور نئی بول کے ساتھ دس آور تو اس کو پچھ کی ویرییشن کا اور لائن آل لینٹ کا اندازہ ہوتا ہے جو ہمارے والے لڑکے کھیلتا ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے جیسے انڈیا کے اندر ابھی کہا جا رہے ہیں کہ پچھز بول ہمارے یہاں کی بھی پچھز اسی طرح کیا ہے جیسے کہ پنڈی کی جو بولا جاتا ہے مورالیس سیم طرح کی پچھز اگر جب وہ ان پچھز کی اوپر پریکٹس کر کے جائیں گے سیکھ کے جائیں گے اور ان پچھز کی اوپر وہ اچھا پرفورم کریں گے تو آبیسلی انڈیا کی پچھز ہو گئی یا اس سے بھی زیادہ کوئی خراب اگر پچھ ہو سکتی ہے تو وہاں پرفورم تو کریں گے اس طرح سے سولہ اٹھارہ چکے تو نہیں کائیں گے اگزائکلی اب پچھز کی جہاں تک بات چلی ہے تو جو سب کانٹیننٹ کی پچھز ہے وہ زیادہ تر بیٹسمن کے فیور میں ہوتی ہیں اور سیکنڈری وہ سپن بولرز کو بہت سپورٹ کرتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو سینہ کنٹریز وہاں پر جو پچھز ہیں وہ فاس بولر کے لیے بہت زیادہ سازگار ہوتی ہیں لیکن یہی بات اسی چیز کو اگر دیکھتے میں بات کریں تو پاکستان ٹیم کا جو سب سے زیادہ مطلب اوورول تو وہ ہر چیز میں ہی ویک نظر آئی لیکن بیٹنگ اور سپن ٹریکس ہوتے ہیں یہ سب کانٹیننٹ والے بیٹنگ میں ہم کولیپس ہو رہے ہیں بار بار کولیپس ہو رہے ہیں کل انگلینڈ کے میچے سپنرز کی اگر میں بات کروں دیٹا کے ساتھ تو سپنرز میں شاداب ہمارے ساتھ تھے اور نواز ہمارے ساتھ تھے افتخار ہمارے ساتھ پارٹ ٹائم تھے دو وکٹس لیے ہیں چھاداب نے دو وکٹ نواز نے دو وکٹ کس طرح جسٹیفائی ہوتا ہے مطلب سپن ٹریکس ہی اوپر آپ سے بولنگ تو ہو نہیں رہی سپن ہونی رہی ٹرن ہونی رہا آپ سے بول بریک نہیں ہو رہا اور آپ دو دو وکٹ لے کے بیٹھے ہو آپ انٹرنیشنل ٹیم کھیلنے کے حددار ہو میرا خیال ہے یہاں پر ہماری جو منیجمنٹ ہے نا جو ٹیم منیجمنٹ ہے اور جو ہمارا سپرویجن ادارہ یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو اس چیز میں آگے آنا چاہیے انہیں اس چیز کی خامیوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں فرم در روٹ لیولی اس چیز اس کی روٹ کوس کو آئیڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ جو ٹریک اسپنرز کے لیے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ دنیا کے اسپنرز ایڈم زیمپا ایڈم زیمپا کو دیکھ لو افغانستان کے اسپنرز کو آپ دیکھ لو آپ نیوزلینڈ کے اسپنرز کو دیکھ لو سب سے خطرنات تو جو آپ کو دیکھیں وہ افغانستان کے اسپنرز انہوں نے جتنے بھی جو وہ کیا کہتے ہیں اپنا اپسیٹس کی ہیں وہ اسپن اٹیک کی وجہ سے بیٹنگ بھی ان کی کافی اچھی رہی لیکن اسپن کی وجہ سے انہوں نے میچز کو جو بیٹنگ کیا ہے پاکستان کے خلاف اگر آپ افغانستان کی اننگ کو دیکھیں انہوں نے جو بیٹنگ کی تھی پاکستان نے ایک ٹوٹل فائٹنگ ٹوٹل دیا تھا لیکن وہ فائٹنگ ٹوٹل جو اتنا کم سکور پر تھا وہ اسی وجہ تھا کہ انہوں نے اپنے سپن ٹرائو ٹرائو کو بہت اچھے سے استعمال کیا محمد نبی اور ایک نیا لڑکا ہے نبی مجیر ریمان پاکستان میں خلاف تو نور ایک بہت ینگ لڑکا ہے ٹینیجر یہ امریکنز ہے اس نے تو رزوان بابر آزم اس کے علاوہ میرے خیال سے افتخار ہم لوگ سپن کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں ایڈم زامپا نے ہمارے خلاف چار وقتے لی افغانستان کے سپنرز نے ہمیں تباہ کر دیا انڈیا کے میچ میں سپنرز نے ہماری ٹیم کی جو مین بیٹنگ ہے اس کو کلیپس کیا تو یہاں پر دیکھیں سٹرگل کرنا پڑے گا سٹرگل نہیں کرنا پڑے گا ہم جب سپن کو کھیل لیں تو کھیل نہیں پا رہے اور سپن کرا رہے ہیں تو ہمارے سپنر نہیں چل پا رہے یہاں پر آپ کو ری ایویلویٹ کرنا پڑے گا پوری ٹیم کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان بورڈ کو اس ماملے پر ایک ایکشن لینا چاہیے کہ وہ ٹیم کو سیگریگیٹ کر دیں لیکن ہمارے ہاں تو بورڈ کا ایک علا کی گردار نظر آ رہا ہے ابھی جس طرح مسئلے نظر آئے کہ پاکستان کی ٹیم کولیپس ہو رہی ہے بیچز جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہی پریشیر کو نہیں لے پا رہی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھئی چیرمن جو ہے وہ کسی اور کو پر ازام لگا رہا ہے چیف سیلیکٹر پہ بات آ رہی ہے تو وہ ریزائن دے کے جا رہے ہیں کیپٹن جو ہے وہ اکیلہ پڑا رہا ہے پھر اس کے علاوہ ابھی آپ کا ٹورنمنٹ چلنا ہے آپ کے پاس چانسز ہیں سیمی فائنل پہ جانے کے اتنی خراب پرفومنسز کے بات لیکن جو آپ کے کیپٹن کے اوپر باتیں آ رہی ہیں کہ بھائی اس کی کیپٹن سیز ٹورنمنٹ کے بات چلیا گی تو اس کی منٹل ہیلپ بھی آپ کا بورٹ جو آورول ہے وہ کیا مطلب دیکھیں ہمارے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارا بورٹ جو ہے نا بہت زیادہ یہاں پر ضرورت ہے پروفیشنل کرکٹرز کو بورٹ میں آنے کی ہمارے جو کرنٹ چیئرمن ہیں ان سے پہلے کے جو چیئرمن تھے اور اس سے پہلے کے جو چیئرمن تھے یعنی رمیز راجہ صاحب ایک عرصے بعد پاکستان میں ایک پروفیشنل کرکٹر کو بورٹ کے چیئرمن بنایا گیا تھا رمیز راجہ صاحب جو کہ بہت اچھی اپوائنٹمنٹ تھی میرے خیال سے کیونکہ وہ کرکٹ کے معاملات کو انہوں نے کرکٹ کھیلی بھی ہے انہوں نے کومنٹری بھی کیے اور انہیں نائنٹیز سے لے کر اب تک کی موڈرن کرکٹ کو انیلائز کیا ہوئے ہیں بہت ایکٹیو بھی رہے ہیں بہت ایکٹیو رہے ہیں جب پولٹیکل کرکٹ بوڈی ہوتی ہے تو وہ فیورٹ ازم پہ چلتی ہے اور جو پروفیشنل کرکٹ بوڈی ہوتی ہے وہ پروفیشنل ازم پہ چلتی ہے وہ پروفیشنلز کو ترجیح دی جاتی ہے پروفیشنل وہاں پہ بنایا جاتا ہے کرکٹرز کو تو میرے خیال تو یہاں پہ ایک پروفیشنل کرکٹ بورٹ بنانے کی ضرورت ہے آپ چیئرمن سے لے کے چیف سیلیکٹر اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلیدی کردار ہیں جو بورٹ کے اہم میمبر ہیں ان سب نے پروفیشنل کرکٹرز کو آگے لائے ہمارے پاس بہت اچھے کرکٹرز ہمارے پاسٹ میں گزرے ہیں رمیز راجہ صاحب پسیم اکرم وکار یونوز یہ بہت بڑے نام گزرے ہیں شویب اکتر یہ بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں کوئی چھوٹے موٹے پلیر نہیں ہے وہ ایشیا کے ورلڈ کے ٹاپ پلیرز میں سے ایک ہیں بہت اچھے کیپٹنسی بھی رہی ہے تو وہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو مگر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کا پروفیشنل بیٹا ہو اور اس کا سپیریئر جو ہے وہ ایک پولٹیکل بیٹا ہوا ہو تو وہ پولٹیکل والا ڈومینیٹ کر جاتا ہے آگے اور وہ یہی ابھی آپ کو دیکھنے میں آیا ہے مطلب ہماری ٹیم کی کولیپس کرنے کی ایک مین ویزن اگر آپ اس کو ایک روٹ کوز جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا دیورنگ دا ورلڈ کپ شروع سے ہی ورلڈ کپ میں ایک کمپین چل رہی تھی میڈیا کمپین ایسا لگتا تھا کہ ٹیم کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے دیورنگ ورلڈ کپ جب ہمیں ایک دو شکستیں ہوئیں انڈیا کے خلاف تو یہ میڈیا ٹرائل بڑت گیا سب سے بڑا جو مسئلہ نظر آیا چلو بابا رازم کی جو بھی پرفومنس تھی اس کو بھی ہم ڈسگس کر لیں گے لیکن سب سے بڑا ایک آپ بول رہے ہو چیٹ لیکس کر رہے ہو مطلب آپ جو جنرلیزم کے ایتھکس بھی ہوتے ہیں آپ وہ بھی بھول گئے مطلب آپ کو کس لیول پہ جا کے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے سپورٹ کرنا ہے کہاں بیک کرنا ہے بلکل ہی آپ بابا رازم کو جس سیچویشن پہ لے آیا آپ اس کو بھی پتہ ہے کہ مطلب آپ ورلڈ کپ کے بعد میرے پاس کیپٹنسی نہیں رہی جب کسی پلیئر کا مائنشٹ اس طرح سے ہو جائے کہ اس کے اوپر خوف کاری ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ فیر اس کی پرفارمنس کو کم کر دیتا ہے اس کے اندر کا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرنے کی بجائے کم کر دیتا ہے اور آلٹیمیٹلی پھر اس کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور یہی ہم نے اس پورے ورلڈ کپ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دیکھا جہاں گروپ نیویڈیا پر یہ باتیں آ رہی تھیں گروپ بندی چل رہی ہے ٹیم میں پھڑے بازی ہوئی ہے پھر پرسنل چیٹس لیگ کی گئے جو کہ انتہائی انیتھکل چیز ہے پروفیشنلزم تو اس میں کہیں سے نہیں کہہ جائے کسی نے معافی مانگ بھی لیل بڑھ وہ معافی مانگنا اس چیز کا خمیازہ نہیں ہو سکتا اس چیز کو لیول نہیں کر سکتا جو کہ ڈیمیج آپ نے کر دیا ہے اور یہی والی چیز اس کے علاوہ آپ بابر آزم کو بار بار بولا جا رہا ہے بار بار جو ہے نا وہ اس کے اوپر میمز بنتی ہیں کی کہ ایک بندے کی پرفومنس خراب ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لینا چاہیے لیکن آپ شروع سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے اس کو نیگٹیو لے کے بیٹھے دیو سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھو کہ وہ بندہ کتنے تین سال ایکزیکٹلی مور دن تری ایئرز تقریب کہ مور دن تری ایئرز وہ بندہ اوڈی آئی رینکنگ کے اوپر نمبر ون پہ رہا ہے اور اس نمبر ون رہنے کی پوزیشن کے ٹائم پر ہی ٹیم پاکستان بھی نمبر ون اوڈی آئی پر آئی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی انپوٹ تو ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہوگی کہ روید شرما ویرات کولی اور جو بھی آپ آسٹریلیا نیوزلینڈ انگلینڈ کے بڑے بڑے بیٹسمنٹ اٹھا کے دیکھ لو وہ سب اس کے نیچے ہیں لیکن وہ نمبر ون پہ آ رہا ہے کوئی تو بات ہوگی نا مطلب سالہ سال زمبابوے سے تو اس کی سیریز نہیں چل رہی یا بنگلہ دیش سے یا کینیا سے تو نہیں کھیل رہا آسٹریلیا سے بھی اس کی سیریز ہوئی ہے نیوزلینڈ سے بھی ہوئی ہے انگلینڈ سے بھی ہوئی ہے انڈیا سے کوئی بائی لیٹرل نہیں ہوئی لیکن بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلائے اس کے بعد پرفومنسز دی ہیں یہاں تک کیا ایک میرے خیال سے ایمازون پرائن پر ایک ڈاکیمنٹری بھی انہوں نے بنائی تھی یا کوئی ایک شورٹ ویڈیو ٹائپ بنایا ہے جس کے اوپر آپ بقاعدہ دیکھنا کہ ایک پرفومنس ہے بابا رازم کی لیکن وہ ٹیسٹ کی تھی اگینس آسٹریلیا بھائی وہ آپ ان کے سارے بولرز کی اور ان کے کیپٹن سٹیو سمید وغیرہ سب کی باتیں سنو وہ کیا بول رہے ہیں بابا رازم کے بارے میں کہ بھائی ہم اس کے جو وہ نوک تھا وہ 200 یا 300 جو ان کا ہائیس سکور رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح پریپیریشن کر رہے تھے لیکن وہ کس طرح سے آ رہا تھا مطلب اس کی پرفیکشن پر بات ہو رہی ہے ٹیسٹ میچ کی بیٹنگ کی پرفیکشن کی بات ہو رہی ہے تو مطلب وہ کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں ہو رہی کوئی ٹاپ کلاس کوئی ورلڈ نمبر ون بیٹر کی بات ہو رہی ہے تو یار مطلب ہمارے اپنے فینس کو بھی چاہیے کہ تھوڑی تو رسپیکش مطلب آپ رکھو میمز بناو جو کرو لیکن بس آپ تو سارا ملبہ اٹھا کے بابر آزم پہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے چونکہ ہماری قوم کے اندر بھی موجود ہے ٹیم منیجمنٹ میں بھی موجود ہے صحافیوں میں بھی موجود ہے ہر ایک میں موجود ہے کہ اگر کہیں پرفارمنس زرہ سی بھی لوس ہو جاتی تو سارا ملبہ اٹھا کے ایک بندے پر ڈال دیا کہ اگلے ورلڈ کپ میں بابر آزم یاد ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ مزبہ صاحب کو یاد کر لیں یا عمران خان یا انزمام کو یاد کر لیں کیونکہ مزبہ نے سمی فائنل تک بھی پہنچایا تھا یونس خان نے ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ جتوایا تھا عمران خان نے جو ہے آپ کو ٹائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جتوایا تھا آپ ان کو یاد کر لیں بہتر نہیں ہے کہ ان کو ٹیم میں واپس لیا ہے لیکن جس وقت وہ ہوتے ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے ہمارے ہیں بہت انفورشنیٹ بات ہے کہ ہم سارا ملوہ اٹھا کے کیپٹن پر ڈال دیتے ہیں آپ دیکھیں ورلڈ کپ کی اگر پرفارمنسز کا جائزہ لیں تو پچھلے چار پانچ ورلڈ کپ میں ہم کنسسٹنٹلی ڈاؤن رہے ہیں دوہزار کرنڈ ورلڈ کپ دوہزار انیس کا ورلڈ کپ دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ صرف لاست سیمی فائنل ہم نے کھلے دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں اور ہم وہ میچ کیسے ہارے تھے سب کو معلوم ہے اس پر بہت زیادہ بات چیت ہوئی ہے بہت زیادہ میمز بنے ہیں بہت زیادہ ٹاک سوئی ہیں اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اس سے پہلے دوہزار ساتھ میں ہم راؤنڈ سے ہی آؤٹ ہو گئے دوہزار تین میں بھی ہم راؤنڈ سے ہی آؤٹ ہو گئے تھے وہ تو بڑے خطرناک دور تھا دوہزار ساتھ ہمیں دیکھا ہے تو وہ اس وقت کی سٹونگس ٹیم تھی وسیم اکرم وکار یونیز شویب اکنر سکلین مشتاق آفریدی انزمام اتنے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ایک ٹیم میں وہ پھر بھی راؤنڈ میچ سے بہار ہو گئے اور وہ نام ایسے ہیں جو آج کل آپ دیکھنا سوشل میڈیا پر گردش بھی کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو اتنا کریٹسائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ گم ہے ایوین یار کامران اکمل کامران اکمل تو مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کس بیسز میں کرتا ہے بیٹنگ کو فیلڈنگ کو یا ٹیم کو مطلب اپنا کریئر بھی دیکھو یار آپ نے کیا کریئر اپنا گزار رہا ہے اور آپ کس کو کریٹسائز کر رہے ہو ہمیں ایک بات کہتے ہیں کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالیں سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ کریٹسائز کریں ٹھیک ہے کریٹسائز کرنا حق بنتا ہے اگر آپ کی ٹیمی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو لیکن آن گوئنگ ورلڈ کپ اتنا بڑا ایونٹ ہے اس کے دوران آپ ٹیم کو حوصلہ دو تاکہ ان کا موریل بلند ہو جب آپ کو معلوم ہے لیکن اگر وہ نیگٹیف کونٹروورشل باتیں نہیں کریں گے تو چینل کیسے کمائے گا ٹی آر پی کیسے آئے گی بابر کو بھی کریٹسائز کر رہے ہیں اماد وسیم کا میں فین مطلب رہا ہوں لیکن ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ میرے بھی تھوڑے سے ویوز چینج ہوئے ہیں آپ آن گوئنگ کھیلنے والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو باتیں کر رہے ہو ایون بابر نے کہا ہے کہ میرے نمبر جو ہے وہ سب کے پاس اگر آپ کو اتنی مشورے دینے تو مجھے فون کر کے بتاؤ نا چینل پہ بیٹ بیٹ کی کیا باتیں کر رہے ہو دوسری بات اماد وسیم کی میں یہاں کہوں گا اور محمد آمیر کی بھی آپ لوگ محمد آمیر تو ریٹائرمنٹ دے چکا ہے ٹھیک ہے نا آپ ٹیم کو کھیل نہیں سکتے آپ کے بعد اتنا پوٹینشل نہیں ہے آپ کو اتنے بڑے کرائم کرنے کے بعد ٹیم میں جگہ بھی ملی تھی آپ فل سپورٹ کیا تھا بہت نہیں ہے پبلک نے پبلک نے آپ کو آنے کا چانس دیا تھا آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی جو بھی آپ کے ساتھ بات میں ہوا ٹھیک ہے اماد وسیم صاحب مطلب لائیو یہ بات کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا ڈومیسٹک کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ڈومیسٹک پیرا فریس کر رہا ہوں exactly مجھے ورڈز نہیں بتا لیکن انہوں نے اس بات کو ڈینائے کر دیا کہ میں ڈومیسٹک نہیں کھیل سکتا مجھے ٹین ڈومیسٹک نہیں کھیلو گے تو آپ کو کیسے کوئی اٹھائے گا کون آپ کو ٹین میں لاکے ڈالے گا کیوں آپ کو کھلایا جائے گا تو وہ پاگل ہیں جو ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں آپ اپنا کم آؤٹ ٹی ٹین ٹی ٹوئنٹی لیگ جو جا جا کے باہر کھیلو سی پی ایل اور یہ ساری کھیلو اور جو ڈومیسٹک میں پاگل ہو کی طرح کھیل رہے ہیں ان کو چانسز نہ بھی لے تو یہ تو پھر آپ بھی غلط کر رہے ہو ایسے ہی ہے نا ڈومیسٹک آپ کھیلنا نہیں چاہ رہے اور ڈومیسٹک کی سب سے بڑی اگزیمپل اس وقت میں آپ کو دوں گا سرفراز احمد اگزیگلی آپ کے ایکس کیپٹن ورلکپ میں لیڈ کرنے والی ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ابھی ٹیسٹ سیریز ہونے والی ہے اس کے اندر جو ہمارے ٹیسٹ کے کیپٹن ہے وہ شاید امید یہ ہے کہ سرفراز احمد اس طرح کی رومرز بہت زیادہ ہیں کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ میچ کی جو ہماری ٹیم ہے اس کا کیپٹن بنا جائے گا اور وہ ڈیزرف بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے آنے سے ہمیں ایک میڈل آرڈر میں ایک اچھی سٹنٹ ملے گی آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں لیڈرشپ ملے گی کیونکہ ایک بہت ایکسپیرینس پلیئر ہے سرفراز احمد ان کی پرفارمنس ٹیسٹ میں تو بہت آتسٹینڈنگ رہی ہے انڈیویجل بیٹنگ کے حوالے سے بھی بات کی جائے اور اگر ان کا ٹیسٹ میچ میں ریکارڈ دیکھیں ان کی بیٹنگ سٹرائک ریٹ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہی بات ڈومیسٹک سے نکل کر اپنی پرفارمنس دیکھ اسی طرح آپ دیکھیں جو ہمارے ینگ پلیئرز سائی مایوب شاہ نواز دہانی جو پی سیل کی دریافتیں اور آگے انہوں نے لیگز بھی کھلی ہیں ایسا نہیں کہ سائی مایوب نے لیگز نہیں کھلی ابھی وہ لیگ بھی کھل کر والوں کو چانس دو ان کو جانے دو آپ نے کھیلا اب پیچھے آگئے خیر عماد بسیم کی میں ریسنٹ پرکومنس بھی میں نے کسی سے سنی تھی مطلب اوڈی آئی کے اندر ان کا اکانومی بھی اور بیٹنگ بھی اوڈی آئی میں جو میرے خیل سے ان کا زیادہ ٹائم رہا نہیں پیسے بنانے کیلئے ٹی 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 کہ اب اپنے آپ کو جس ٹی دوسروں کے اوپر جو کی سرکل سے ہو کر آ ھے ایک لاس بات یہ کہ ٹیم انڈیا کی تاریخ تو آج کرنا بنتی ہے پاکستانیوں نے تو خیر یہ بات بھی بول دیئے کہ ان کے جو ہے نا بال میں کچھ مشین لگی ہوئے کوئی سپرنگ لگے ہوئے ہیں ان کو الگ سے کوئی بال دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میجک کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں یہ سب تو صرف رومرز ہیں ٹھیک ہے رومرز بھی نہیں ہے یہ صرف ورڈ آف ماہو تھے جس کے موں میں جو بات آئی اس نے وہ کر دی لیکن اگر آپ اوورال ٹیم انڈیا کی پرفارمنس دیکھیں تو اس وقت وہ انبیٹیبل رہے ہیں نا صرف بالنگ بلکہ بیٹنگ میں بھی انہوں نے ڈومینیٹ کی اور فیلڈنگ تو ان کی ہی لا جواب خیر یہ ورڈ کپ تو میرے خیال سے ٹیم انڈیا لے جانے والی ہے باقی ابھی کے لیے اتنا ہی باقی آگے دیکھتے ہیں سیمی فائنل میں کیا ہوتا ہے ابھی کے لیے اللہ حافظ